ہائی فرینڈز والکم تو ٹالی دیجیکل کلاس دوستو پھر سے ایک اور بار میں آپ کا اس چینل میں سواگت کرتا ہوں آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جی ایس ٹی آر نائن کس پر اپلیکیبل ہوگا کس پر نوٹ اپلیکیبل ہوگا اور جی ایس ٹی آر نائن کیا ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پر آج تھوڑی بہت ڈسکس کرنے والے ہیں تو اگر اب ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جل اسے سبسکرائب کر لیجئے اس کے پہلے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جی ایس ٹی آرڈٹ کے بارے میں اس کا لنک میں اوپر ڈسکریس میں دے دوں گا جی ایس ٹی آر نائن کن پر اپلیکیبل ہوگا اور کن کن پر اپلیکیبل نہیں ہوگا اس کے بارے میں ہم آج یہاں پر ڈسکریس کرنے والے ہیں تو یہاں پر سبسکرائب نائن کن پر اپلیکیبل ہوگا تو woreی گو لو ٹیکس پیر جوוא� pride ex pack voinde مان تھلی ٹیکس پکی کرتے ہیں ان پر جی ایس ڈی آر، نائن ی اپلیکیبل ہوگا اور Steam Small size ٹیکس پیر، ٹیک bus� n Anna's ڈی آر ٹیکس پیر ڈماک ش�ی ویڈ سکیونیا ڈسکریس پentre拾ہ method وہ ٹیکس Priest بھی جی ایس ٹی آر9 پر اپلیکیبل ہوتا ہے اس کے بعد ایک وارس ٹیکس پیر جو بھی ان کے بارے ایک وارس ٹیکس پیر ہے اس کے لئے بھی جسٹر نائن اپلیکیبل ہوتا ہے اور اگر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جسٹر نائن کن پرسن پر اپلیکیبل نہیں ہے تو کیجیل ٹیکسپیر انپوٹ سرویس دسٹریبیٹرز نون ریسیڈنس ٹیکسیبل پرسن اور پرسن پیئنگ ٹیڈی ایس انڈر سیکشن ٹیکسپیر 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 ٹیکسپی 9 applicable نہیں نہیں ہوگا GATR 9 applicable صرف regular taxpairs کے لیے composition taxpairs کے لیے اور e-commerce taxpairs کے لیے ہی applicable ہوگا اب ہم آگے دیکھتے ہیں کون سا فارم کون سا فارم کسے فائل کرنا ہے regular taxpairs کے لیے کون سا فارم ہے composition taxpairs کے لیے کون سا فارم ہے اور e-commerce taxpairs کے لیے کون سا فارم ہے اب ہم دیکھتے ہیں GATR 9 regular taxpairs کے لیے جو منثلی return کرتے ہیں اس کے لیے regular GATR 9 ہے اور GATR 9 composition taxpairs کے لیے جو composition taxpairs ہے ان کے لیے GATR 9 ہے اور GATR 9 بھی e-commerce operator کے لیے جو e-commerce operator ہے ان کے لیے GATR 9 بھی form ہے اور GATR 9 سے اس میں GST audit ہے اس کا پہلے میں GST audit کا بارے میں ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ وہاں پر جا کر میری ویڈیو دیکھ چکتے ہیں GST audit جس پر applicable ہے ان لوگوں کو GSTR 9 سے form fill up کرنا ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا example دیتا ہوں کہ ایک ایک form ہے جو GSTR جو regular taxpayer کرتی ہے regular taxpayer کرتی ہے اور اس کا turnover during financial year دو کروڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ form کو GSTR 9 اور GSTR 9 سے دونوں فائل کرنا ہوگا اسی طرح composition scheme کے اندر register ہے اور ان کا turnover دو کروڑ سے زیادہ ہے تب بھی ان کو GSTR 9 اے اور جی ای آرڈٹ کروانا ہے اس کے بعد e-commerce operator ہے جو e-commerce operator ہے ان کا during a financial year میں 2 کروڑ سے زیادہ کر turn over ہو جاتا ہے تو ان کے لئے GSTR 9 B اور GSTR 9 Z audit GSTR 9 audit فائل کروانا ہوتا ہے تو آج کے اس lecture میں ہم نے دیکھا کہ GSTR 9 کس person پر applicable ہے کن person پر not applicable ہے اور اس کے کیا 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 form کس کس form ہے کس ٹیکس بیر کے لئے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں سیری کر دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بولیں چلیے دوستو ملتے ہے اگلی ویڈیو میں